السلام علیکم ویورز ویلکم پو لیکچرز بائی وقاس عزیز آج جو سوشیالوجی کا ٹاپک ہم نے سٹیڈی کرنا ہے وہ ہے ہربرٹ سپینسر کی آرگینک تھیری ہم یہ دیکھیں کہ جب ہربرٹ سپینسر نے سوسائٹی کو ابزرف کیا تو کیا ایسی چیز انہیں ملی کہ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی ایز لیونگ آرگنیزم ایک چیز یاد رکھیں کہ لوگ اسے کئی جگہوں پہ سوسائٹی ایز لیونگ آرگنیزم لکھتے ہیں لیکن دونوں میں باتیں سیم ہیں آج ہے جی ہربرٹ سپینسر ایک انگلیش سوشیالوجیسٹ ہے انہوں نے آرگینک تھیری دی انہوں نے سوسائٹی کو ابزرف کیا جب انہوں نے سوسائٹی کو ابزرف کیا تو انہوں نے کچھ سیمیلیریٹیز ڈھونڈی جو کہ ایک انڈویجول اور سوسائٹی کے درمیان میں کامن نظر آتی تھی اینالوجیز بیٹوین لیونگ آرگنیزم اینڈ سوسائٹی کیا مطلب ہوا آرگینک تھیری کا اینالوجیز بیٹوین لیونگ آرگنیزم اینڈ سوسائٹی جب انہوں نے ان تھیریز کو ڈھونڈا تو انہوں نے کہا کہ سوسائٹی بھی ایک سوشل آرگنیزم ہے جیسے ہم انڈویجول کے لیے کہتے ہیں کہ لیونگ آرگنیزم ہے ہربرٹ سپینسر نے کہا کہ ان انڈویجیز کی بیس پہ ہم سوسائٹی کو سوشل آرگنیزم کہہ سکتے ہیں اور پھر یہ بات سامنے آئی ان کی کہ سوسائٹی ایس لیونگ آرگنیزم ٹھیک ہو گیا اب ایسی کیا انڈویجیز ہیں جس کی بیس پہ وہ ہربرٹ سپینسر کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی ایک لیونگ آرگنیزم ہے تو یہاں پہ دیکھیں لیونگ آرگنیزم یہ سوسائٹی اب ہم ون بائی ون ان کی وہ سیملیریٹیز وہ انڈویجیز ہم پڑھیں گے یہ فور میں نے لکھی ہے اس کو ایریز کر کے پھر میں مزید چار لکھوں گا یعنی ٹوٹل آٹھ سیملیریٹیز ہیں ٹھیک پہلی دیکھیں برت اب ایک لیونگ آرگنیزم ہے اس کی برت ہوتی ہے جب اس کی برت ہوتی ہے تو وہ بڑا ایک سیمپل سا لیونگ آرگنیزم ہوتا ہے آرگنز بھی اتنے ویل ڈیولپٹ نہیں ہوتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گروت ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو کیا مطلب ہے کہ سیمپل سے کمپلیکس کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے ایک لیونگ آرگنیزم سٹارٹ میں بہتکل سیمپل ہوتا ہے اس کے جو آرگنز ہوتے ہیں باڈی کی فنکشننگ ہوتی ہے بہت سیمپل ہوتی ہے لیکن گروت پلس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ چیز کمپلیکس ہو جاتی ہے ٹھیک یہی چیز جب ہم سوسائیٹی کے اندر ہربرڈ سپینسر کہتا ہے دیکھتے ہیں تو اوریجن ہمیں نظر آتا ہے سوسائیٹی کا جو بہت سیمپل ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی گروت پلس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ بھی آگے چل کے کمپلیکس ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پڑا تھا ایولوشن آف سوسائیٹی میں کہ سب سے پہلے ہنٹر گیدرر تھے بڑی سیمپل سی سوسائیٹی تھی پھر اس کے بعد پیسٹورل آئی پھر اس کے بعد ہارٹی کلچرل پھر ایگریریان پھر پری انڈسٹریل پھر انڈسٹریل اس کے بعد پھر پوسٹ انڈسٹریل مارڈرنٹی اس کے بعد ابھی جو ہم ہیں ڈیجیٹل سوائیٹی میں تو دیکھیں سیمپل سی سٹارٹ ہوا اور کمپلیکسٹیز کی طرف جانے لگا ٹھیک تو دونوں میں یہ پروسس سیم ہے ٹھیک پہلی بات سمجھائیں آگے آئیں سیکنڈ پہ سسٹیننگ سسٹم سسٹیننگ سسٹم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم جو آپ کو برقرار رکھ سکے ٹھیک لیونگ آرگنزمز کے اندر یہ کیا ہوتا ہے گیونگ اینڈ ریسیونگ نریشمنٹ آپ خوراپ یوز کرتے ہیں لیونگ آرگنزم اور خوراپ کی وجہ سے ان کی باڈی کیا ہے سٹیبل رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہی چیز جب سوسائیٹی میں دیکھی جائے تو سسٹیننگ سسٹم سوسائیٹی کا انڈسٹریز ہو گئی جابز ہو گئی منی ہو گئی ایکانومی ہو گئی ایکانومی اچھی ہو گی تو سوسائیٹی سروائیف کر سکتی ہے انڈسٹریز ہوں گے پروڈکشن ہو رہی ہوگی تو سوسائیٹی زیادہ اچھے طریقے سے سروائیف کر سکے گی برقرار رہے گی سٹیبل رہے گی ٹھیک تو سسٹیننگ سسٹم ہمیں انڈویجول میں بھی نظر آیا سسٹیننگ سسٹم ہمیں سوسائیٹی میں بھی نظر آیا تھرڈ پہ آئی ڈسٹریبیوشن سسٹم اب جو جو لیونگ آرگنیزمز ہیں ان کے اندر وینز اور آرٹریز ہوتی ہیں وینز وہ بلڈ ویسلز ہیں جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے جاتے ہیں ہرٹ کی طرف اور آرٹریز وہ بلڈ ویسلز ہیں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ پوری باڈی کو سپلائے کرتی ہیں تو دسٹریبیوشن سسٹم لیونگ آرگنیزمز کے اندر تو نظر آتا ہے یہی دسٹریبیوشن سسٹم ہمیں سوسائیٹی کے اندر بھی نظر آتا ہے ایکارڈنگ ٹو ہربرٹ سپینسر کے روڈز ہیں ٹرانسپورٹیشن ہے کمیونکیشن سسٹم ہے ٹھیک اس سے کیا ہے انفارمیشن گوڈز یہ سب چیزیں موف کر رہی ہیں سوسائیٹی کے اندر ٹھیک تو دسٹریبیوشن سسٹم دونوں کے اندر ہے فورت پہ آتا ہے ریگولیٹیو سسٹم اس کے لیوینگ آرگنزمز کے اندر یہ سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے جو کہ پوری باڈی کے پروسیسز کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں برین پلس پائنل کارڈ یہ سینٹرل نروس سسٹم میں آتے ہیں ٹھیک اور یہی ریگولیٹیو سسٹم ہمیں سوسائیٹی کے اندر گومنٹ نظر آتی ہے جو کہ پوری سوسائیٹی کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے بیہیوئرز کو گورن کر رہی ہوتی ہے رول کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ چار ہو گئے چار میں مزید لکھ دیتا ہوں تو ٹوٹل آٹھ ہمارے پاس اینالوجیز آ جائیں گی سیملیریٹیز ٹھیک ہو گیا میں اس کو ایریز کر کے لکھ دیتا ہوں نوٹ کر لیں جی تو آج ہیں فیفت نمبر پہ ہے ایچ آرگن پر فارمز ڈیفرنٹ فنکشن بٹ ڈیپینڈ اپون ایچ ادر فار پر فنکشن آف ہول باڈی لیونگ آرگنزمز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر آرگن ڈیفرنٹ فنکشن تو پر فارم کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک لیونگ آرگنزم جو ہے سٹیبل اس کی پوری جو ہول باڈی ہے وہ سٹیبل رہتی ہے اور پراپرلی فنکشن پر فارم کر پاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہی چیز سوسائٹی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو ایچ پارٹ آف سوسائٹی پر فارم ڈیفرنٹ فنکشن بٹ ڈیپینڈ اپون ایچ ادر فار ایٹس کنٹینیویٹی کہ سوسائٹی کے اندر بھی ہر سوسیل پارٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کر رہا ہے جیسے فیملی سوسیل گروپ سیں کمیونیٹی ہے پھر بڑے لیول پہ چلے جائیں گورنمنٹ ہے ٹھیک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے ہر ایک اپنا ڈیفرنٹ فنکشن ہے لیکن ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹینیویٹی جو سوسائٹی کے اندر ہے وہ پاسیبل ہے ٹھیک ہو گیا اب سمجھ آئی اب آئیں سکھ نمبر پہ سیلز کی کہ بلڈنگ بلوک ساف لیونگ آرگنیزم جو سیلز ہوتے ہیں لیونگ آرگنیزم میں انہیں بلڈنگ بلوک کہا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر انڈیویجولز بلڈنگ بلوک آف سوسائٹی کہ انڈیویجولز کو سوسائٹی کا بلڈنگ بلوک کہا جاتا ہے انڈیویجولز کو ٹھیک سیونت پہ آئیں اچھا اس کا سکھت پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ سیلز کو بیسک یونٹ آف لیونگ آرگنزم بھی آپ کہہ دیں اسی طرح انڈیویجولز بیسک یونٹ آف سوسائٹی آپ کہہ دیں اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں سیونت پہ آتا ہے اولڈ سیلز ڈائ آؤٹ اور فریش سیلز ٹیک دیئر پلیس اب ایک لیونگ آرگنزم اس کے اندر ایک سسٹم ہے کہ جو پرانے سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں وینش ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے سیلز آ جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح جب سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے تو انڈویجولز بھی فوت ہو جاتے ہیں اور نئے جو پیدا ہوتے ہیں بچے وہ پھر انڈویجولز اگر ساری فوت ہو جائیں تو پھر سوسائٹی کے اگزسٹنس کہا سے ہوگی تو اس لئے کہا جاتا ہے انڈویجولز بھی جب فوت ہو جاتے ہیں جو نئے انڈویجولز آتے ہیں وہ ان کی جگہ لے لیتے ایس بلڈنگ بلوکز چھیک ایٹھ پہ آئیں ہیلتھ کی ہیلتھ پہ اور اس کے بارڈی پارٹ جو آرگنز ہیں ان کی ہیلتھ پہ اگر وہ فٹ ہیں اور اپنا ورک اچھی طرح پرفارم کر رہے تو لیونگ آرگنزم بھی ہیلتھی رہے گا ٹھیک اور سوسائٹی کے اندر ہیلتھ آف سوسائٹی ڈیپینڈز اپن مورل اینڈ فیزیکل ہیلتھ آف اینڈویجول جو انڈویجول ہیں جو بیلڈنگ بلوک ہیں ان کی موریلٹی ان کا ایتھیکس اور ان کی فیزیکل ہیلتھ کیا ہے سوسائٹی کی ہیلتھ کو ڈیٹرمائن کرتی ہے اگر سوسائٹی کے انڈویجول ہیلتھی ہوں گے اور موریلٹی کا مظاہرہ کریں گے تو کیا ہوگی ایک بہت ہی مورل سوسائٹی ہوگی لیکن اگر سوسائٹی کے انڈویجول ہیلتھ ہوں گے اور ایمورل ہوں گے تو کیا ہے بیٹ سوسائٹی ہیلتھ ہیلتھ آف سوسائٹی اس کے انڈویجول کی موریلٹی اور فیزیکل ہیلتھ پہ ڈیپینٹ کرتی ہے اب یہ آٹھ اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کیا ہے ایک سوشل آرگنزم ہے جیسے انڈویجول کو لیونگ آرگنزم کہا جاتا ہے انہوں نے کہا سوسائٹی ایک سوشل آرگنزم ہے کیوں کیونکہ سوسائٹی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بلکل انالوگس ہیں انڈویجول کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہ سمجھ آیا اس کے بعد آپ دوسرا لیکچر ہے انگلیش کیپ کا ہے لیکچر تھرٹی جو انٹریسٹیڈ ہے اس کو بھی دیکھ لیں لنک بھی دے دوں گا ویسے بھی پلی لسٹ سے آپ کو مل جائے گا اللہ حافظ